بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ حقایت نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے نشر ہونے والے ایک دینی پروگرام میں ایک عالم دین جن کا نام مجھے یاد نہیں انہوں نے خود سنایا تھا یہ واقعہ انہی عالم دین کے ساتھ مدینہ منورہ میں پیش آیا تھا میں اس واقعے کو جیسا کہ میں نے کئی سال پہلے سنا تھا ویسے کا ویسہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور اگر الفاظ میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کی معافی چاہوں گا ایک عالم دین حج کی سعادت کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے حج کی فرضیت سے فارغ ہو کر سعادت دارین کے لیے وہ عالم دین مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور حاضری کے لیے آگئے وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ فاصلے پر ایک ہوتل یا کسی گھر میں قیام پذیر تھے مدینہ کی معتر فضاء اور تھنڈی ہوا ہر کسی کو اپنایت کا ایسا احساس دلاتی ہے کہ کسی کا وہاں سے واپس جانے کو دل ہی نہیں کرتا ایسے لگتا ہے جیسے کسی کی محبت نے اپنے دامن میں یوں بسا لیا ہو کہ بس ساری زندگی وہیں گزار دینے کی تمانہ دل میں سما جاتی ہے لیکن دستور زمانہ اور دستور تقدیر بھی تو ماننے پڑتے ہیں اس عالم دن کے دل کی بھی یہی کیفیت تھی ان کا دل تو بس یہی چاہتا تھا کہ اب ساری باقی زندگی اسی کوچائے ساقیے کاؤسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹ جائے لیکن ظاہری حقیقت یہی تھی کہ ان کی مدینے سے روانگی کا دن تیزی سے قریب آ رہا تھا ایک دن وہ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد کھانے کے بچے کھچے ٹکڑے ہڈیاں چھلکے وغیرہ گھر سے باہر ایک جگہ پھینکنے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اس کورے کے دھیر میں سے کچھ کھانے کی چیزیں نکال کر اکٹھی کر رہا ہے اور لوگوں سے نظر بچا کر کھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ انتہائی مفلس کھرانے سے تعلق رکھتا ہے عالم دن سے یہ کیفیت دیکھ کر رہا نہ گیا اس نے اپنے دل کی تمام تر نرمی اپنے حسن اخلاق اور اپنی زبان کی تمام تر تراوت یک جا کرتے ہوئے اس بچے سے مخاطب ہونے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب رہے ایسی کیفیت میں اس بچے سے مخاطب ہونا کسی نازو کانچ کے برطن کو ہاتھ میں لینے سے کم حساس نہ تھا وہ بچے کو اس کی غربت کا احساس دلائے بغیر اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے عالم دن اس بچے سے شفقت بھری باتیں کرتے ہوئے اسے اپنی رہائشگاہ پر لے گئے وہاں اس بچے کو کھانا کھلایا گیا اور اس کے حال احوال سے متعلق جانے کی کوشش کی گئی اس بچے کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ یتیم ہے اور اس کی ماں کی مالی حالت اتنی سکت نہیں لگتی کہ وہ اس کی تعلیم اور اچھے گزر اوقات کا بندوبست کر سکے لہٰذا وہ بچہ اپنے باقی بہن بھائیوں کی طرح حالات کے رحم و کرم کے سپرد کیا جا چکا ہے اس عالم دن کے دل میں بچے کی محبت بڑھنے لگی اور وہ اس کے مستقبل کے متعلق سوچ بچار کے عمل سے گزرنے لگا اس کے ہمدرد ذہن اور مہربان دل نے اسے جلد ہی اس عمل سے گزار کر فیضے کے کنارے پر پہنچا دیا اس کا پکا ارادہ بن گیا کہ اگر یہ بچہ اس بات پر راضی ہو جائے تو وہ اسے اپنے ساتھ اپنے وطن پاکستان لے جائے اس کے دل کی بات جلد ہی اس کی زبان پر آگئی اس نے اس پچے سے نہایت ہمدرد دی اور انسان دوستی کے لہجے میں بات کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کی اس کے گوش گزار کرتی اپنی بات بچہ آخر بچہ تھا اتنا بڑا فیصلہ وہ اپنی ماں کی اجازت اور رضا مندی کے بغیر نہیں کر سکتا تھا اس نے اس محترم عالم دین بزرگ کی خدمت میں عرض کی کہ وہ اس معاملے سے متعلق اپنی ماں سے پوچھے بغیر کوئی جواب نہیں دے سکتا ہاں اگر اس کی ماں اس بات پر راضی ہو گئی تو وہ اس کے ساتھ پاکستان چلا جائے گا لیکن اگر اس کی والدہ راضی نہ ہوئی تو وہ ہرگز اس بزرگ کے ساتھ پاکستان نہیں جائے گا بزرگ عالم دین بھی تو یہی چاہتے تھے اس بچے کی والدہ کی اجازت کے بغیر وہ کسی صورت بھی بچے کو پاکستان نہیں لانا چاہتے تھے یہ ایک سائب رائے تھی کہ بچہ اپنی ماں کی اجازت لے کر ہی ملک چھوڑنے کا فیصلہ کرے عالم دین کا ذہن گہرے تضبزب میں تھا اس کا ذہن کبھی بچے کے حالات کی طرف جاتا تو اس کی سماعت میں اس بچے کی ماں کی سرگوشی سنائی دیتی جو اسے پاکستان جائنے کی اجازت دے رہی ہوتی لیکن دوسرے ہی لمحے اسے ماں کی ممتہ کی شدت محسوس ہوتی تو اس کے تصور کی آنکھ دیکھتی کہ اس بچے کی ماں جھٹ سے اسے گلے لگا رہی ہے اور اسے کسی طور بھی اپنی نظروں سے دور جانے کی اجازت نہیں دے رہی اگلے دن عالم دین کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بچہ اچھے سے کپڑے پہن کر اس کے پاس آیا اور آ کر یہ نوید سنائی کہ اس کی ماں نے اسے پاکستان جانے کی اجازت دے دی ہے بچے نے کہا کہ آؤ ہم جاتے جاتے مدینہ شریف کی ایک بار سیر کر لیں عالم دین کا بھی یہی ارادہ تھا وہ بھی مدینہ سے کچھ کرنے سے پہلے ایک بار مدینہ شریف کی گلیاں بازار اور محلے دیکھ لینا چاہتا تھا چنانچہ وہ عالم دین اور وہ بچہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ مدینہ شریف کی سیر کو نکل پڑے جب مدینہ شریف کے بازار آئے تو اس بچے نے عالم دین سے پوچھا کہ کیا پاکستان میں اس طرح کے بازار ہیں عالم دین نے بڑی تسلی سے جواب دیا کہ ہاں بڑے بڑے بازار ہیں وہاں ہر چیز مویسر ہے وہ آگے چل پڑے بڑی بڑی سرکیں دیکھ کے وہ بچہ کہنے لگا کیا پاکستان میں اس طرح کی بڑی بڑی سرکیں بھی ہیں عالم دین نے جھٹ سے جواب دیا کہ ہاں بیٹا وہاں بھی بڑی بڑی سرکیں اور ان پر گاریوں کی ختمہ ہونے والی قطاریں اور روشنیاں کیا خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں اور کئی اور چیزیں بھی ہیں ایک مسجد کے سامنے کھرے ہو کر اس بچے نے پوچھا کہ کیا پاکستان میں ایسی مساجد بھی ہیں عالم دین نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں بڑی عالی شان مساجد ہیں تاریخی اور کشادہ مساجد بھی ہیں ساری باتوں سے بچے کی تسلی میں لمحہ با لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس کا دل تصور کی آنکھ سے پاکستان کا نظارہ کر رہا تھا آخر کار وہ بچہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر رک گیا روزہ پاک پر اپنی محبت بھری نظر جمعاتے ہوئے اس نے وہی سوال جو باقی چیزوں کے متعلق بار بار کر رہا تھا کیا وہ عالم دین عابدیدہ ہو گئے اس سوال سے ان کا دل بھرایا بچہ مسلسل روزہ پاک پر نظر جمعے اسے تکتا جا رہا تھا جب اس کے سوال کا جواب آنے میں تاخیر ہو گئی تو اس نے اپنے چہرے کا رخ اس عالم دین کی طرف کیا جو اب تک تو ہر بات کا ایک ہی جواب دیے جا رہا تھا کہ ہاں بیٹا یہ جیز بھی پاکستان میں ہے وہ بھی پاکستان میں ہے اس سوال پر آخر اس کی گویائی کو کیا ہو گیا تھا بچے نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ شاید بات سننے میں کوئی دشواری ہوئی ہو اس نے اپنا سوال دہرا دیا کیا یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پاکستان میں ہے عالم دین کو جواب دینا تھا اس نے بھرائی ہوئی آواز میں اپنے آنسوں کا بہاؤ روکتے ہوئے کہا بیٹا اگر یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان میں ہوتا تو ہم یہاں کیا لینے آتے اسی روزے کے لیے تو ہم یہاں آئے ہیں یہ اسی روزے والی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے جو ہمیں یہاں کھینش لاتی ہے عالم دین اپنے رمال سے آنسوں صاف کر رہے تھے بچے کا مسکرادہ چہرہ یکتم متغیر ہو گیا وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے جا رہا تھا اس نے معصومیت بھرے لہجے میں جواب دیا اگر یہ روزہ پاک پاکستان میں نہیں ہے تو میں اس سے چھوڑ کر ہرکیز وہاں نہیں جاؤں گا وہ عالم دین سے اپنایت کا حساس ختم کرنے لگا تھا وہ اب مسجد نبوی میں داخل ہو رہا تھا وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھچا جا رہا تھا کھچا جا رہا تھا اور عالم دین عبدیدہ تھی گاہوں سے اس کے قدموں کو زمین پر پڑھتے اور زمین سے اٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے